اپنے والد گرامی کے پاؤں دباتے دباتے آپ کی آنکھ لگ گئی جب جا گئے تو ہاتھ میں تبرک موجود پایا دونوں باپ بیٹوں نے وہ تبرک موش فرمایا وہ تبرک کیا تھا یہ سب جانئے اس ویڈیو میں فرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے اولیاء اللہ نے اپنے درس و تدریس کے ذریعے نہ صرف اسلام کو مقبول اور ہر دل عزیز کیا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو راسخ و مضبوط کیا ان ہستیوں نے سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے ارشاد و تبلیغ کی مسنت سمائی و معاشرے کی اصلاح و تربیت کی وہ ہماری مذہبی و ثقافتی تاریخ کا روشن باب ہے انہی برگزیدہ شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت کا نام حضرت قواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی ہے جو سلسلہ چشتیا نظامیہ کے مجدد ہیں آپ اپنے وقت کے بڑے عالم دین فازل اور علوم ظاہری وہ باطنی کے جامعے تھے آپ کا اسم کرام یہ فخر الدین جبکہ القاب محبن نبی فخر جہاں برحان العارفین ہے حضرت مولانا فخر الدین سترہ سو پندرہ عیسوی میں اورنگاباد ہندوستان میں پیدا ہوا آپ کے والد اورنگاباد کے مشہور بزرگ خواجہ نظام الدین اورنگابادی ہی تھے آپ کی ولادت کی خبر جب آپ کے دادا کلیم اللہ شاہ کو ملی تو انہوں نے خود اس بچے کا نام فخر الدین رکھا آپ کا سلسلہ نصب والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے جبکہ آپ کی والدہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے خاندان سے تھی جن کا تعلق حضرت علی سے جا ملتا ہے جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی سیاسی لحاظ سے وہ زمانہ مسلمانوں کے زوال اور تنزلی کا دور تھا جس کے اثار باقاعدہ ظاہر ہو چکے تھے سکھ اور مرہٹوں کی لوٹ مار عام تھی ان حالات میں دو جگہیں دو مقامہ بڑی غیر معاملی خدمت انجام دے رہے تھے ایک تہلی میں شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ اور دوسرا شاہ فخر الدین کا مدرسہ حضرت شاہ فخر الدین نے اقتدائی تعلیم کے علاوہ بہت سی کتب اپنے والد سے پڑی اور اپنے وقت کے بڑے اور جید علماء سے علوم حاصل کیا بچپن میں اپنے والدِ گرامی کے پاؤں دباتے دباتے آپ کی آنکھ لگ گئی باپ میں دیدارِ مصطفیٰ ہوا آقاِ کریم نے پانچ دانے کہوے کے دیے جب جاگے تو ہاتھ میں تبرک موجود پایا باپ کے والدِ گرامی جو سو رہے تھے وہ بھی بیدار ہوئے اور اپنے بیٹے وہ مرید کا ماتھا چومہ اور فرمایا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے اور دونوں باپ بیٹے نے وہ تبرک نوش فرمایا جب جوان ہوئے تو آپ نے فوجی تربیت طب، سپاہ گری اور گھڑ سواری میں بھی مہارت حاصل کی آپ نے اپنے والدِ گرامی کے دستِ مبارک پر ہی بید کی اور سولہ سال کی عمر میں آپ کو خلافت عطا ہوئے آپ نے تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصے نواب ناصر جنگ کی فوج میں ملازمت کی اور میر بخشی کے عہدے پہ فائز رہے اور کئی لڑائیوں میں حصہ لیا لیکن جب آپ کی نیک نامی اور شہرت کے چرچے عام ہونے لگے تو ملازمت چھوڑ دی اور اپنے والد کے سجادہ نشین کا عہدہ سمال لیا کچھ عرصے بعد وہاں سے کوچھ کر کے دہلی کو اپنا مرکز بنا لیا وہاں آپ نے ایک حویلی کرائے پر لی جس میں خانکہ قائم فرمائے اسی جگہ پر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئی آپ نے اپنے مرید خاص نور محمد مہاروی کے ہمہ دہلی سے پاک پتن پیدل سفر کیا اور خواجہ فرید الدین گن شکر کے مزار پر حاضری تھی حاضری سے واپسی پر آپ کو علمنا خبر ملی کہ نواب نظام الدین دولہ ناصر جنگ کو شہید کر دیا گیا ہے آپ کو اس خبر سے کافی رنج ہوئی کیونکہ آپ کا نواب سے گہرا روحانی تعلق تھا پاک پتن سے واپسی پر آپ نے تہلی اجمیری دروازے کو اپنا مسکن بنایا ایک مرتبہ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور جہاز پر سوار ہونے لگے تو بڑیا نے فریاد کی میری بیٹی کی شادی ہے میری مدد کیجئے آپ نے بات سن کر جہاز سے اپنا سارا سامان اتار لیا اور جو کچھ زادے راہ تھا سب اس بڑیا کو دے کر حج کا ارادہ ملتبی کیا اور واپس آ گئے حضرت خواجہ فخر الدین فخر نے اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ میرے پاس مختلف الخیال لوگ آتے ہیں بعض مجھے عالم جان کر آتے ہیں بعض صوفی بعض کیمیہگر بعض ورد وظائف کے لئے میں ہر ایک کے اعتقاد اور طبیت کے موافق ان سے کفتبو کرتا ہوں جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو شاہ عبدالعزیز مہتیز دہلوی کو آپ نے اپنی حویلی میں رکھا اور خوب خدمت کیا ایک مرتبہ مغلبہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو شاہی محل میں لے گیا اس کی دعوت پر آپ کو مجبوراں کھانا بھی کھانا پڑا اس بات کا تدارک آپ نے واپسی پر ایسے کیا کہ غربہ و مساکین کے لئے کھانا پکایا اور شہر کے غربہ و فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا حضرت خواجہ فقر الدین سلسلہ چشتیا نظامیاں کے مجدد ہیں آپ کے مشہور قلفہ تو بہت ہیں جن میں زیاؤدین جے پوری حضرت لال محمد شاہ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی حضرت جمال الدین رام پوری حضرت صوفی یار محمد اور حضرت نور محمد مہاروی حضرت خواجہ فقر الدین اپنے پیارے مرید خواجہ نور محمد مہاروی کے بارے میں فرماتے تھے کہ پنجابی پورا پنجاب ہی لے جائے گا مکن تو پنجابی لے گیا اب چھاچ ہی باقی وجہ ہے اور تاریخ گواہے کہ خواجہ نور محمد مہاروی کی وجہ سے سلسلہ چشتیا نظامیاں پنجاب میں پھیل ہندوستان کے مشہور بزرگ حضرت مرزہ مزر جانا کی نماز جنازہ مولانا فخر الدین نہیں پڑھائی تھی آپ کا وصال تہتر برس کی عمر میں گیارہ سو ننانوے ہجری میں ہوا آپ کا مزار دہلی میں خاص وہ عام ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر اور کمیٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ